السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ وعلى آلیکہ واصحابکہ نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیچھے جو ہے سبب کے اندر بیان کیا گیا تھا عام وہ عام جس کے بعد افراد کو خاص کر لیا گیا ہوں اور خاص کرنے والی سب سے پہلے کوئی نہ کوئی حدیث پاک یا قرآن پاک یا عجمہ امت ہوگا ان کے ذریعے جب دلیل قطی کے ذریعے خاص کر لیا گیا عام کے افراد میں سے تو اب یہ عام کے افراد میں ہر ایک کے اندر احتمال پیدا ہو گیا جب احتمال ہو گیا تو یہ گویا کہ ذنی بن گیا جب ذنی بن گیا تو خبر واحد اور قیاس بھی ذنی ہوتے ہیں لہذا ذنی کی تقسیز بھی ذنی سے کرنا درست ہوگا ذنی کی تقسیز ذنی سے درست کرنا صحیح ہوگا اور یہاں تک کہ اس کی تقسیز وقت تک کرتے رہنگے یہاں تک کہ عام کے کم سے کم تین افراد بچیں اب یہ کہ یہاں ہم دیکھیں گے کہ جب دلیل کوئی قائم ہو جائے باقی افراد کی تقسیز پر تو اس کی تقسیز جائد ہوگی خبر واحد اور قیاس سے دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ جہاں پر مخصص ہے اور عام ہے اس کا زمانہ بھی ایک ہونا چاہیے جیسے کہا گیا تم میں سے جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے اس میں جو ہیں من کے اندر سب شامل ہیں چاہے وہ بیمار ہو بڑا ہو بچہ ہو مسلمان سب شامل ہیں اس کے اندر تم میں سے جو پائے رمضان کا مہینہ وہ اس کے روز ہی رکھے سب کو حکم شامل تھا لیکن اس کے بعد جو ہیں یہ عام تھا یہ عام تھا اس کے بعد آگئی دلیل خصوص فَمَنْ كَانَ مَرِيدًا یہ اب کیا آرہی ہے خصوص یہ تعدی آرہی ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْا سَفَرِنْ فَعْدَتُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرَ تو یہ دلیل خصوص آتی گئے یہ دلیل خصوص کے تحت داخل ہوتے گئے اور جب عام سے نکلتے چلے جا رہے ہیں تو ایسے ہی ہم دیکھیں گے کہ کوئی دلیل مخصص ہے کی نہیں جو یا تو اب دو طرف ہوں گے یا تو وہ دلیل خصوص کے تحت چلے جائے گا یا وہ عام کے تحت باقی رہے گا صحیح نہیں اب یہاں پر یہ چیز ہوگی یہ تخصیص کرتے رہیں گے لیکن تخصیص مخصص جو چیز ہے جس نے بعض کو مجموعے سے نکال آئے مخصص نے مجموعے عموم سے بعض کو ادھر داخل کیا ہے خصوص کے اندر تو ہم یہ دیکھیں گے جو مجموعے کے اندر نکال کر خاص کے تحت داخل کیا ہے یہ بعض جو نکالے ہوئے مجہول ہیں کے معلوم ہیں بعض کیا ہیں مجہول ہیں کے معلوم ہیں اب اگر یہ مجہول ہیں تو ہر فرد معین کے حق میں یہ کیا ہے احتمال باقی رہے گا ہو سکتا ہے کہ وہ دلیل خصوص کے تحت چلا جائے اور یہ بھی احتمال باقی رہے گا کہ وہ دلیل عام کے تحت باقی رہے جیسے کہا مشرقین سے جنگ کریں لیکن ان کے بعد سے جنگ نہ کریں یہ جو ہے مخصص نے نکالا تو کس کو بعد سے جنگ نہ کریں مشرقین یہ عام تھا سب کے اندر لیکن بعد سے جنگ نہ کریں لیکن بعد معلوم ایسے ہیں جو مجہول ہیں کون ہے وہ بعد ہو سکتا ہے کہ مسافر ہو بیمار ہو لنگڑے ہو لولے ہو کون ہے کسے نہ کرے جنگ اب یہاں ہم جو دیکھیں گے وجہ ترجی دیکھیں گے کہ کوئی ایسا دلیل مخصص آ جائے جو انہیں دلیل خصوص کے تحت داخل کر دے یا دلیل عموم کے تحت داخل کر دے تو جب اگر اب کوئی دلیل شریف قائم ہو جائے گی اس بات پر کہ یہ کس میں سے دلیل خصوص کے تحت ہے تو دلیل خصوص کے تحت چلا جائے گا یہ کس کے اندر ہوا جبکہ ہم نے نکالا ہے جن کو وہ باز مجھول ہو لیکن اگر ایسی دلیلیں نے نکالا ہے جو باز معلوم ہے میں جیسے کہا کہ اقتل المشرقین ولا تقتل اہل الزمہ مشرقین سے جنگ کرو لیکن کیا کرو مشرقین سے جنگ کرو اہل الزمی سے جنگ نہ نہ کرو اب زمی کے کیوں نہیں کرو کیونکہ وہ جو ہیں اہد پہلے کر رہے ہوئے ہیں اہد لے کر ٹیکس دے کر رہے رہے ہیں اب ان کے اندر یہ چیز پائے گئی اب دیکھا کیا یہ ساری شرطے جو ہے اہد کرنے والے دوسرے لوگوں کے اندر بھی پائے جا رہی ہے کی نہیں پائے جا رہی ہے تو ہم نے دیکھا کہ ہاں کچھ لوگ جو ہیں پہلے سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ ہم سے ہم نہیں لڑیں گے ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے ہمیں بھی معاف کر دو تو ان کو معاف کر دیں پھر دیکھا بچے ہیں وہ بھی نہیں لڑ سکتے ان کو بھی لے کر کے آگئے تو اس طرح سے جو ہے دہیلہ خصوص کے تحت ان کو لے کر کے داخل کرتے رہیں گے کس سے نکالتے رہیں گے حاصل تو حاصل کلام یہ ہے کہ ہم جس مخصص نے نکالا ہے بعض کو عموم سے اس کی دو صورتیں بنیں گی یا تو وہ مجھول کو نکالا ہوگا یا معلوم کو نکالا ہوگا مجھول کو نکالا ہوگا تو ہر فرد معین کے حق میں یہ چیز کیا رہے گی برابر رہے گی اب جب دلیل شریک آئے ہو جائے گی کہ یہ جو ہیں دلیل خصوص کے تحت ہیں تو اسی داخل کر دیا جائے گا اور اگر مخصص نے بعض معلوم کو نکالا مجموعے سے تو اب ہو سکتا ہے جن بعض کو نکالا ہے تو ہو سکتا ہے ان عام میں بھی وہی علت پائی جاتی ہو جو دلیل خصوص میں داخل ہو چکے ہیں اب اگر ان کے اندر بھی دلیل شریف پائی جائے گی تو وہ بھی دلیل خصوص کے تحت داخل ہوتے جائیں اس میں آگیا نہیں اس کے بعد فرما رہے ہیں فصل فی المطلقی والمقید یہ فصل ہے مطلق اور مقید کے بیان میں آپ نے پڑھا تھا پہلی تقسیمات تھی کتاب اللہ کی اس کے اندر آپ نے پڑھا خاص آ مشترک محول یعنی اس کے اندر ہے اسی میں جو ہے یہ چیز ہے پھر اس کے بعد آپ کا آئے گا خاص مشترک اور محول آئے گا یہ چار ہیں مطلق مقید یہ اسی میں سے ہے لیکن اب کہہ رہا ہے فصل ہے یہ مطلق اور مقید کے بارے میں مطلق کسے کہتے ہیں مطلق کہتے ہیں کہ جو ہے اس کے اندر کوئی قید نہ لگی ہو عام طور پر پھر کوئی ایسے ہی بولا جائے اس پر سارت پر شامل ہو صحیح ہے نہیں اور مقید کہیں گے کہ اس کے اندر کوئی ہم نے قید لگا دی جیسے کہاں ہم نے پانی یہ پانی سب کو شامل ہے لیکن ہم نے اس کے اندر قید لگا دی ماہ البحری اندر کا بہانی ماہ السمائی ماہ المطر یہ سب قید لگ گئی اب اسی طرح جیسے کہ قرآن پاک میں ہے جیسے کہا گیا ایک جگہ وَمَنْ قَتَلَ مُومِنًا خَتَان یا یہ کہا گیا کفارے کے بارے میں فرمایا گیا کہ فتح حریر رقبہ ایک غلام کو آزاد کریں یہ ہوگی ہے اب ایک تو مطلقاً آزاد ہوگیا اور ایک قید لگا دی فتح حریر رقبہ تھی مومنہ مومنہ غلام کو آزاد کریں مومن غلام کو آزاد کریں صحیح نہیں تو ایک ہوا مطلق جس کے اندر کوئی قید نہ لگی ہو جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ صفت اگر ہم نے لگا دی اس کے اندر تو کیا جاتی ہے قید ہو جاتی ہے تو ایسی اور مقید کیا ہوگیا قید کے ذریعے اب وہ کہتے ہیں کہ ایک ہوگا مطلق اور مقید امام آزم کے نزدیک کیا ہے کہ جب تک اگر کتاب اللہ کے مطلق پر عمل کرنا ممکن ہے تو اس کے مطلق پر عمل کیا جائے گا اسے خبر واحد یہ قیاس سے مقید نہیں کہہ سکتے اسے خبر واحد اور کتاب اللہ کیا ہے قیاس مقید نہیں کر سکتے جیسے کہ آیت کریمہ ہے فَغُسِلُوا وُجُوعَ يَا يُحَا الَّذِينَ آمُنُوا اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَغُسِلُوا وُجُوعَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِنَ الْمَرَافِقِ وَمْسَوْ بِرُوسِكُمْ وَارْجُولَكُمْ إِلَى الْقَابِينَ ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو فَغُسِلُوا وُجُوعَكُمْ تو اپنے چہروں کو دو یعنی وَأَيْدِيَكُمْ إِلْمَرَافِقِ اور اپنے ہاتھوں کو کونی سمید دو وَمْسَوْ بِرُوسِكُمْ اور اپنے سروں کا مسا کرو وَأَرْجُولَكُمْ إِلَى الْقَابِينَ اور اپنے پاؤں کو ٹکھنے سمید دو اب یہاں دیکھئے چیز بیان کر رہے ہیں تو اب یہاں پر کیا ہے آیتِ کریمہ نے یہاں پر کیا صرف حکم دیا حوالغسل صرف کسی چیز کا حکم دیا ہے دھونے کا یہاں پر یہ دیا ہے آیتِ کریمہ مطلق المطلق يجری على اطلاقی مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے مطلق اپنے جاری ہوتا ہے جب تک اس کے اندر کوئی قید نہ ہو قید بڑھا نہیں سکتے یہاں آیتِ کریمہ لفظیں غسل آیا اس میں غسل کے اندر یہ کوئی انشارت نہیں ہے الغسل بن نیتی الغسل بن ترتیبی الغسل مان نیتی کوئی قید ہے یا نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو ہے غسل کے اندر صرف چار فرض ہیں چیرہ دونا دونوں ہاتھ کونیوں سمید دینا اور سر کا مسا کرنا چودھائی اور دونوں پہر کونوں سمید دونا یہ جو ہے ہمارے نزدیک ہے اس کے اندر کیا ہے غسل کے اندر ہے نا چار فرض ہیں اب کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم جو ہے نہ یہ شرط لگائیں گے کہ نیت فرض ہیں نہ یہ فرض لگائیں گے کہ یہاں پر ترتیب فرض ہے ترتیب سے دونا پہلے چیرہ دویا پھر ہاتھ دوے پھر سر کا مسا کیا اگر کسی نے پیر دھوئے پہلے پھر سر کا مسا کیا پھر چیرہ دویا پھر ہمارے نزدیک بزو صحیح ہو جائے گا کیوں کیونکہ ہمارے نزدیک سنت تو ہے لیکن فرض نہیں ہے اسی طرح ہمارے نزدیک نیت بھی فرض نہیں ہے کوئی اگر نیت نہیں کیا بزو کے اندر بزو کرتے وقت تو اس کا بزو صحیح ہو جائے صحیح ہے موالات بھی ہمارے نزدیک شرط نہیں پہدھر پہ ہونا چاہی صحیح ہے نہیں تسمیہ بسم اللہ پڑھنا یہ فرض نہیں ہے ہاں سنت دو مستحبات میں توڑا لگ ہیں لیکن فرض کے اندر داخل اگر کوئی نہ کرے تو اس کا بزو ہوگا کی نہیں ہوگا ہو جائے گا تو ہم کہتے ہیں کہ نائد قریبہ لفظ خسل کے بارے ہیں متلق ہے یہاں اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے لہٰذا خبر واحد اسے نہ تسمیہ کی شرط لگائی جائے گی نہ موالات کے شرط لگائی جائے گی نہ ترتیب کی شرط لگائی جائے گی اور نہ نیت کی شرط جبکہ امام شافی کہتے ہیں نیت کیا ہے فرض ہے ترتیب فرض ہے لہذا اگر کدر درست ہوئے تو پھر اس کا غصل نہیں ہوگا دیکھیں فصل فی المطلق والمقید یہ فصل ہے مطلق اور مقید کے بارے میں ذہبا اصحابونا الہ ان المطلق من کتاب اللہ تعالی اذا امکن الامل بطلاق فزیادتو آلے بخبر الواحدی والقیاس لا یجوز یہ فصل ہے مطلق اور مقید کے بارے میں ہمارے اصحاب حنفیہ کا یہ نظریہ یہ قول ہے کہ ان المطلق من کتاب اللہ کے کتاب اللہ کا مطلق اذا امکن الامل بطلاقی جب اس کے مطلق پر عمل کرنا ممکن ہو اطلاق مانے متلق اذا امکن الامل بطلاقی جب اس کے مطلق پر عمل کرنا ممکن ہو فزیادتو آلے بخبر الواحدی والقیاس لا یجوز تو خبر واحد اور قیاس سے اس پر ذاتی جاید نہیں ہے مثالو فی قولی تعالی اس کی مثال اللہ تعالیٰ برشاد میں فَغْسِلُوا عُجُوا عَاقُمْ اپنے چیروں کو دھو صحیح ہے نہیں چیروں کو دھو فَالْمَامُرُ بِهِ هُوَا الْغَسْلُ عَلَى الْإِطْلَاقِ تو مامور بھی اس آیتِ کریمہ کے اندر هُوَا الْغَسْلُ عَلَى الْإِطْلَاقِ وہ صرف مطلقاً دھونا ہے وہ صرف مطلقاً دھونا ہے فَلَا يُوزَادُ عَلَى شَرْطُ النِّيَتِ وَالْتَرْتِيبُ وَالْمُوَالَاتِ وَالْتَسْمِعَةِ تو اس پر زیادتی نہیں کیا گیا اس دھونے پر زیادتی نہیں کیا اس کی نیت کے شرط لگانے کی ترتیب کے شرط ہونے کی پہ درپے ہونے کی اور بسم اللہ کے ہونے کی شرط کی کیا ہے زافہ نہیں کیا جاگا بلخبری خبر کے ذریعے سے فَلَا يُوزَادُ عَلَى تو اس پر زیادتی نہیں کیا شرط ہونے کی وَلَاكِنْ يُعْمَلُ بِالْخَبَرِ عَلَى وَجِنْ لیکن خبر یعنی کتاب اللہ پر حدیث پاک پر لیکن خبر پر ایسے طریقے پر عمل کیا جائے گا لَا يَتَغَيِّرُ بِ حُکْمُ الْكِتَابِ جس سے کتاب اللہ کا حکم کیا ہو تبدیل نہ ہو فَيُقَالُ تو کہا جائے گا الْغَسْلُ الْمُطْلَقُ فَرْزُونَ بِحُکْمِ الْكِتَابِ کے غَسْلِ مُطْلَقَ کیا ہے غَسْلِ مُطْلَقِ صرف دھونا یہ فرض ہے کسے کتاب اللہ کے حکموں سے وَنْ نِيَتُ سُنَّتُ بِحْکْمِ الْخَبَرِ اور نِيَت کیا ہے سُنَّتَ تَفَرْزُونَ ایسی طرح سمیں کرتے چلے صحیح ہے نہیں تبدیل ہی نہیں ہوا کوئی حکم نہیں ہوا ہم نے بار بار پہلے بول چکے ہیں کہ جہاں کتاب اللہ حکم نہیں ٹوٹتا ہو تو ہم مورن لبے کہتے ہوئے جو ہے اس پر عمل کر رہی ہے یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا ہم نے کیا کہے دیا نفسِ غَسْلِ کیا ہوگا یہ فرض ہوگا کتاب اللہ کے حکم سے اور کیا ہوگا نِيَت وغیرہ کیا ہوں گے سُنَّتُ ہوں گی سمجھا گیا وَكَذَلِقَ قُلْنَا فِي قَوْلِ تَعْلَى اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اشاد میں اَزْزَانِيَتُ وَزْزَانِي فَجْلِدُ قُلَّ وَاحِدٍ مِنُوبَا مِيَتَ جَلْدًا زانی اور زانیا اگر وہ زنا کر لیں فَجْلِدُ قُلَّ وَاحِدٍ مِنُوبَا تو ان میں سے ہر ایک کو سو سو کورے مارو کتنے مارو دیکھیں ایک ہوتا ہے محسن ایک ہوتا ہے غیر محسن ایک ہوتا ہے محسن ایک ہوتا ہے غیر محسن محسن اور غیر محسن اور محسن کسے بولتے ہیں شادی شدہ شادی شدہ جوڑے کو یعنی عورت بھی شادی شدہ ہے اور مرد بھی شادی شدہ ہے اگر وہ دونوں جو ہیں زنا کر لیتے ہیں تو ان کو رجم کیا جایا کیا کیا جاؤ گا رجم کیا جاؤ گا اس نے پتھر مارن گے کہ ان کی موت ہو جائے اور غیر محسن اور غیر محسن آہیں یعنی جن کی شادی نہیں ہوئی ہے تو ایجی صورت میں لوگ کیا ہے سو کوڑے مارے جائیں گے اب اگر ان میں سے کوئی شادی شدہ ہے دوسرا غیر شادی شدہ ہے تو جو شادی شدہ ہے اس کو رجم کیا جائے گا غیر شادی شدہ ہے سمجھا گیا نہیں یہ مسئلہ ہے تو اب یہ آیت کریمہ ہے اس کے اندر کیا بتایا کہ زانی اور زانی اگر وہ زنا کر لیں تو ان کو کیا کرو سو کوڑے مارو صحیح نہیں یہ کون سے والے ہیں جو بغیر شادی شدہ ہوں اس آیت کریمہ کے اندر صرف کتنے بتایا گیا صرف ان کی صدا کتنی بتائی گئی صرف سو کوڑے مارنا لہٰذا اب خبر واحد سے انہیں جنہ بطنی کا حکم نہیں دیا جائے شہر سے نکال دیا جائے بلک پدر کر دیا جائے شہر کا حکم نہیں جائے جائے گئے ہاں عمل کیسے کریں گے اگر بادشاہ اسلام حاکم وہاں کا یہ سمجھتا ہو کہ ان کا یہاں رہنا اچھا نہیں ہے یہ پھر سے کہیں نہ جو ہے پھر جو ہے ملوث نہ ہو جائیں اس میں تو ان کو جو ہے بائیکارٹ کر دیں یہ سیاسی حکم رائے گا کیا تدبیر کے ادبار سے رائے گا بادشاہ کے اوپر لیکن اسے کیا ہے فرض واجب نہیں کریں گے کیونکہ اس طرح کا واقعہ ہے کہہ دا رہتے ہیں عمر نے جو ہے ایک کو جلا وطن کر دیا پھر وہ جا کر کے حرقل سے مل گئے جا کر کے اور پھر وہاں نصرہ نہیں ہو گئے تو انہوں نے فرمایا آج کی بعد میں کسی کو بھی جو ہے اس طرح سے جلا وطن نہیں کرنا تو یہ اگر حکم کتاب کا یہ فرض ہوتا تو وہ کیا ہے اس طرح کے قول پیش نہ کرتے ہیں سنگا آگیا نہیں وَقَذَلِكَ قُلْنَا فِي قَوْلِ تَعْلَى اسی طرح کہ ہم نے کہا اللہ تعالی رشاد میں زانیت وزانی یعنی زانی اور زانیہ زنا کریں فَجْلِدُ قُلَّا وَاحِدِ مِنُوَا مِيَاتَ جَلْنَا تو ان میں سے ہر ایک کو سو سو کوڑے مارو اِنَّ الْكِتَابَ جَعَلَى جَلْدَ الْمِيَةِ حَدًّا لِلْزَنَا بے شک کتاب اللہ نے جَعَلَى بَنَایا جَعَلَى جَلْدَ الْمِيَةِ سو کوڑے مارنے کو حد قرار دیا لِز زنا کس کی فَلَا يُزَادُ عَلِي تَغْرِيبُ حَدًّا تو اس پر جلا وطنی کی زیادتی نہیں کی جائے گی حد بنا کر لِقَوْلِ عَلَى السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رشاد سے البکرو بلبکری جلدو میاتین یعنی باکرہ اور باکرہ باکرہ ان کے کیا کرنا ہے سو کوڑے مارنا ہے وَتَغْرِي بُعْمِن اور ایک سال تک کیا کرنا ہے انہوں جلا وطن کرنا ہے تو یہ حدیث پاک ہو گئی اور یہ کیا ہو گیا قرآن پاک تو اب کیا کریں گے بَلْ يُعْمَلُ بِالْخَبَرِ عَلَى وَجْحِن بلکہ خبر پر ایسے توریقے پر عمل کیا جائے گا لَا يَتَغَيَّرُ بِحُقْمُ الْكِتَابِ جس سے کتاب اللہ کا حکم کیا ہو تبدیل نہ ہو فَيَقُونُ الْجَلْدُ حَدًّا شَرِعًا تو سو کوڑے مارنا یہ حد شرع ہوگا بِحُقْمِ الْكِتَابِ کتاب اللہ کے حکم سے وَتَغْرِيبُ مَشْرُوًا سِعَاسَتًا بِحُقْمِ الْخَبَرِ اور تَغْرِيب یعنی جلا وطنہ یہ مشروع ہوگا تدبیر ایک سیاسی اعتبار سے سیاسی طور پر تدبیر ہی کیا ہے یا کہیں گے سیاسی طور پر مشروع ہوگا بِحُقْمِ الْخَبَرِ خَبَر کے حکم سے یعنی کہیں امام کی رائے کے اعتبار سے امام جو ہو وہ دیکھے گا اس کا حالات ٹھیک ہے بھیجنا چاہیے باہر ایک سال کے لئے تو جال سکتا ہو تو باہر اور اگر نہیں سمجھتا ہے تو رکھے گا تو کہیں گے کہ جلا وطنی کیا ہوگی سیاسی یعنی بادشاہ اسلام کی رائے کے اعتبار سے مشروع ہوگی بِحُقْمِ الْخَبَرِ خَبَر کے اعتبار سے کیا نکلا ہے اس کے اندر جلا وطنی کیا ہوگی یہ خبر کے وائد سے ہے یہ ہے کہ اب اس پر عمل کر بھی سکتا ہے وہ بادشاہ کی تدبیر کے اعتبار سے رہ گی جس کو چاہے کہ بہت بڑا ہے لفندر ہے بہت ویسا ہے یہ کرے گا تو پھر کیا کرے گا اس کو اچھا یہاں پر ایک چیز آئی اززانیت و اززانی یہاں پر زانیہ کو پہلے مقید کیا اور وہاں جو ہے اززارک و اززارک تو فختہ وائدیا ہوا وہاں سارک مذکر کو پہلے لائے اور یہاں زانیہ موننس کو پہلے لائے اس کی حکمت کیا ہے حکمت یہ ہے کہ جب زانیہ اور زانیہ میں یہاں زانیہ کو اس لیے مقید کیا کیونکہ زنا جو ہے اکثر شہوت کی وجہ سے ہوتا ہے اور شہوت جو ہوتی ہے عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے یہاں پر اس لیے زانیہ کو مقدم کیا اور وہاں ازارک و ازارک عدو میں ازارک کو مقدم کیا کیونکہ سارک جو ہے چوری کرنا یہ جررت کی وجہ سے ہوتی ہے بہادری کی وجہ سے اور بہادری جو ہوتی ہے مردوں میں زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے وہاں سارک کو مقدم کیا صحیح ہے ہمیں آگے دونے مسئلے صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد ہمیں آگے دونے مسئلے